بانی شیری گروہ گرن صاحب جی کلیان محلہ چوتھا رام گر پارس پرس کری جائے رام گر پارس پرس کری جائے اے بانی محلہ چوتھی پارس شیری گروہ گرن صاحب جی پارس دی مسائل دے رہے ہیں پارس صرف سونا ہی بنا سکتا ہے جیو سنکوں کے ہور پارس تیار کر دیو تے پارس ہور پارس نہیں بنا سکتا ہے مہراجی بڑے پیار دینارسانو سمجھا رہے ہیں کہ پارس کون تیار کر سکتا ہے ساتھ گر پارس دا ہور پارس تیار کر سکتا ہے جو بھی سنکتا نو ملیا جس طریقے نلو پارس بنے ہیں وہ بانی محلہ چوتھ فرماؤں دے ہیں کیس طرح پارس بنے آسی دیکھنا ہے کہ پارس بنے کس طرح جدو مارا ہے تیسری پارس شیگروہ مرداش جی نو ایک خیال آیا کہ ساتھ سنگدی سیوہ کی سنو دے ہیں گریس آش رم جڑا ایوی خون پر سینے دی کمائی ہون دی ہے ایوی سو کھانی ہون دا کئی ایسے پروار بچیوں پیدا ہون دے ہیں جیڑے کاردیاں جیداتاں بیج دیں دے ہیں جوڑ دیں دے ہیں برباد کر دیں دے ہیں کئی ایسے پیدا ہون دے ہیں جیڑے اپنے ماتا پتا دی جیداتاں بدان دی کوشش کر دے ہیں میند کر دے ہیں نیک پا کم کر دے ہیں اسے طرح سنتما پرخ بھی ہمیشہ باستے ٹرائی کر دے آئے کہ آگے ساتھ سنگدی سیوہ کیسے نو بکشیے تو ساری سنگدنوں بلایا ساری سنگدنوں بلا کے کیا کہ آو پائی مٹی دے چونترے بناو ممولی کامسی چونترے بنانا شروع کر دیتے ہیں سامدے بکت گرو ساہو نے آنا چونترے ٹا دے نے کہنا ہے چنگے نہیں بنے ہور بناو کئی بار کیا کہ مٹی ہور لیاو مٹی چنگی نے کئی بار کیا کہ جگہ تبدیل کرو یہ جگہ چنگی نے اسے طرح کر دے کرندے بہت ساری سنگدی سیوہ ہٹ گئے ہونہ سی اے بھی سوچنا ہے کہ جیڑے سادگردہ حکم شٹ کے چلا کے ہونگے انہ دے دل بچ کی آیا ہوئے گا کی انہ نے پاہب لیا ہوئے گا دل دے بچ تے مرشد انہوں کی سمجھیا ہوئے گا ایک چوتھی پادشی گروہ رامداز جی چوندرے بنا دے رہے ہزارہ دی تے دیت کوئی کام کردہ ہوئے بندہ دے بچوں سارے چلے جان تے ایک کردہ رہے کام کتنا ہونسلا ہوسدہ ہوندے کتنا ہوسدہ پیار سی کتنا ہوندے سادگردہ بشوار سی یہ چیز نو ہسی دیکھنا ہے پارس دے پارس بنے دے کس طرح بنے یہ گلہ باتن دے مجبور نہیں تے آسوش دسیاں کے ستر بار چوندرے ٹائے اور ستر بار ہی گروہ صاحب نے بنائے دو مینے داستن لگاتار کام کرنا ہوئے پھر پتہ لگدہ ایک دو دن دکھ گئے تھی سیوہ کوئی کاری دن دائے گیا کوئی دل بچ پاہب نہیں لیا دل بچ کوئی خیال نہیں آیا آج بھی تسی بانی پڑ دیا سن دیا کسی بھی اپنے پریمینے تسی دو چار بار دے کامنوان فیٹ کرو گے وہ تو آنو جرور کہے گا آپ پہ ہی کارلو ہون تسی جب آب دے دے گا اسی کنہ والا تھیان دینا ہے کہ کسنا پاہر سے دے پاس بنے کوئی دل بچ پاہب نہیں لیا دا کوئی مرشد دے بارے سوچیا نہیں تھی آخر انہ دے بچوں جڑے کش اپنے آبنو پریمی سمی دے سان انہ نے کیا پائی تو اتنی جید کیوں کر دا ہے جدو ساری سنگت ہڑ گئی ہے تم ہی ہڑ جا نال امر دے لیا آئی نال دسیا دنیا دی مسال ہے کہ جدو سترہ برے ہیں دا بندہ ہوندہ ہے تھی سترہ باترہ ہو جندا ہے اکل قیم نہیں رہن دی تھی گروہ صاحب دی امر جڑی ہے ایک سو پانچ سال ہے اس پاکہ دا گروہ صاحب نے انہ نکیہ پائی جو کچھ تسی کہنا میں نو کبھو میرے ساتھ گروہ نو کچھ نہ کبھو وہ سجاکھے نے ہسی انہیں ہیں وہ اکل بند نے ہسی مورک وہ سب کچھ جان دیا ہے پر جے گروہ صاحب جی پہن ساری عمر چوندرے بنانے ہیں تو رام داس بناندہ رہے گا میں اپنے آپ انہوں بیج دیتا ہے میں اپنے آپ انہوں بیع کر دیتا ہے یہ میرا شریر نہیں یہ شریر میرے ساتھ گردہ ہے جتھے مرج یہ لگائے ساڑھے میں چین نہیں فرق پہندا ہے ساڑھے ایسے واسطے بچاران سے سوچا ہوں دیا نے کہ ہسی ساتھ گردے والے کیتا کچھ نہیں جنہیں نے سب کو جو والے کر دیتا انہوں کو کوئی بچار نہیں آئے ہسی بیع کر دیتا ہے ساڑھا شریر نہیں جتھے مرجی ساتھ گھر لگائے یہ اُنہ دا شریر ہے یہ ساریوں پر چونترِ برام تیرہ آمداز بنادا رہے گا مرشد نیانا نہیں ہوندہ وہ بھی دیکھ دا ہے کہ جتوں ہسی اُسے بڑھ جانتے ہیں تو اُسوں نے بھی ساڑھے بڑھنا پہندا ہے پھوراً اُسے وقت اندر شہ وقت پرگٹ ہو گیا اور سار سنگھ دی شیوہ بھی بخش دیتی گرگہ دیو انہوں نے دے دیتی پارس دا خور پارس تیار کر دیتا اپنے برگہ بنا دیتا گروہ ساو جی پارس دی مسال دے رہے ہے کہ پارس صرف تاں بیدہ سونا ہی بنا سکتا ہے جی اُسوں نے کو پارس اور تیار کر دے پارس تیار نہیں کر سکتا کیٹ نہ جانے پرنگ کو گر کر لے آپ سمان کیٹ چھوٹا جا لڑا ہندہ ہے پرنگی ایک اُڈن والا پرندہ ہندہ ہے کیڑا جیا اُو موچ پا کے اپنی خوٹ بچ لے جاندہ ہے اُس نو بولی بھی سکھا دندہ ہے کھامب بھی اُس دے لگ جاندے ہے لیکن اُنو پتہ نہیں کہ میرے نال کی ہون ہے اسی طرح اگر ستگر دے نال سکھ دا پیار ہو جائے اور کیڑ دی ترہا من جائے تو ستگر ایس نو پارس تیار کر دندہ ہے ایک اُس کیڑ نے اُس لوئے جانے سنڈی نو کھامب لگا دیتے بولی سکھا دیتی اسی ترہا ستگر بھی ایس نو سب کل دے دندہ ہے سب کل سکھا دندہ ہے پارسیز اُنہ دے کہنے مطابق چلیے جو سانو کامدہ سانا اُو دے بچے ساڑھی کوئی بچار نہیں ہونی چاہے گی سانو اُو دے بچے کاٹے بات دے والا دیکھنا نہیں چاہی دا کوئی دا سی تیار نہیں دینا چاہی دا جنہ ماں پرخہ نے پیدا لے آئے تُسی دیکھو نا دی بانی کی بانی دے بچے فرما رہے ہیں ستر بار چوندرے بنائے اور ستر بار گروہ صاحب نے اٹھائے کوئی دل چپاو نہیں لیا سوچیا ہی نہیں کچھ بھی تِس ساری عمر دا بیدا کر لیا کہ ساری عمر ہی گروہ صاحب جی چوندرے بنوانا تیرہ آمداز بناندہ رہے گا میں نو ہور گڑا کام پارس دا پارس بننا کوئی گالا بات نہیں یہ جیسنا بانی دے بچے گروہ صاحب جی فرما رہے ہیں اگر اس طریقے نالا سی چلیں گے تو اسی جرور پارس دا پارس بن سکتے ہیں بانی دے بچے جو گروہ صاحب جی فرما رہے ہیں اپنے تضربے داثرے ہیں جو کشونا نو ملے آئے ہیں وہ بانی دوارے فرما رہے ہیں آج رام گر پارس پرس کری جائے ہم نرگنی منور یا تفیقے گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نار فرما رہے ہیں ہم نرگن منور یا تفیقے منور او سنو کیا جندہ جیڑی لوئی دی میل ہون دی ہے او کسے کام نہیں آؤں دی او نو جنہ مر جی میون چے داب دیو پانی سوڑ دیو گلدی نہیں اسے بھی کام چا نہیں آؤں دی گروہ صاحب جی اپنے آپ نو یہ فرما رہے ہیں کہ ایسی نرگنہ منور دی ترہاں مل ساتھ گر کینچن کیجئے کدھی ایسی بھی سوچیا ہے کدھی ایسی سوچیا ہے بھی ساڑے بھی کوئی گناہ ہے کہ ایسی کس طرح ہے گیا اسی تھی ساتھ گردیاں کمیاں دیکھ دیا اپنی کمی نہیں دیکھ دے اپنی کوئی کمی نہیں دیکھ دے کہ ساڑے جی کی کمیاں ہے گیا گروہ صاحب نے سب کچھ ہوندیاں ہوئی اتنا پیار ہوندیاں ہوئی پھر بھی انہاں اپنے آپ نو دیکھو کی کچھ کیا گیا کیا ساڑے بیچے اے مالک کوئی گناہ نہیں گناہ نہیں ساڑے بیچے سارے گناہ نہیں منوردی طرح ہاں سی پر زیادہ سی ساتھ گردیاں ملے ہیں سانونا سونا بنا دیتا ہے حضور کئی بارے فرماو دے ہوندے سی کہ کوئی بے شک پیڑا بندہ ہے پر جے اچھے بندیاں دی سنگتو کردہ ہے انہاں دے نال ریندہ ہے پیڑا تردہ ہے ایک دن وہ اچھا بند جاندہ ہے وہ بھی اچھا بند جاندہ ہے اسی ٹھیک مالے ہیں کچھ بھی ہے لیکن جے اسی ساتھ گردیاں کہنا منی یہ انہاں دے کہنے مطابق چلیے تو جس طرح بانے میں جی گروہ صاحب جی فرما رہے ہیں اسی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں شہرانہ دے گندے نالے کئی بار دسے آئے جنہاں بچے کوئی ہاتھ نہیں پاؤندہ کوئی بار داؤں بچے نہیں لیاو دا پر جہ دوں بڑے دریامہ بچے چلا جاندہ ہے وہ بھی دریاء بن جاندہ ہے اس طریقے نال جہ دوں میں سی ساتھ سنگت بھی چاہوں دے ہیں ساڑے کئی کرم جیڑے یاو ناش ہو جاندہ ہے ساڑے کرم ہی کھلر جاندہ ہے حضور و جنہ دہ دربار اور کئی بار فرماوان دے ہوں دے سی کہ دانے دی بھوری نو کھلار دیو تسی مڑ کے دسی دانہ دانہ چوک کے کٹھا کرو لیکن بھوری نہیں پوری ہوں دی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے چو کٹ جاندہ ہے اسی طرح ساڑے کرم جیڑے ہیں وہ ساتھ سنگت بھی چاہ کے ساتھ کرم کھنڈ جاندہ ہے اور کچھ نہ کچھ کٹ جاندہ ہے اسی طرح سی ساتھ سنگت نال پیار کریے ساتھ سنگت نال پناہ میں علم اللہ پر رکھیے آستے 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 ساتھ کرم سارے ہی ناش ہو سکتے اور ایک دن سی ٹھیک کینچن بن سکتے ہیں سو نہ بن سکتے ہیں ہاں جی ہم نرگنی منور یا تفیق مل ست گر پار سکی جے سرگ مکتب کونٹ سب بانچے نتیا سایا سکری جے گروہ صاحب جی سورگان دا بکنٹھان دا سارے ہیں دی حالت دا سرے ہے اسی بہت سارے لوگ سورگان واسطے بندگی کر دیا کرم کار کر دیا پس سنت کہندے ہے کہ ساڑی خاش نہیں مر دی جس جی انہوں اسی مارنا ہے وہ ساڑی مر دی نہیں وہ گھونٹان بے چیز سورگان بے چی بھی سات جان دی ہے کوئی فیدہ نہیں انہوں کرما دا انہوں کرما دے کرن دا کوئی فیدہ نہیں ہسی اپنی خاش نو ختم کرنا ہے کہیں بار دسیاں کے راجہ اندر اندرہ پوریدہ راج کردہ ہوئی ایک خاش جڑی سی وہ ختم نہیں ہوئی سارے دیوتیاں دی مدد لئی اور گودم رکھی دے کارا کے کوکر کرم کی تا جندگی نو روگ لالے جس جی انہوں ختم کرنا سی وہ ختم نہیں کی تی گئی سورگان دی کی ضرورت ہے سہج مت جو جڑے سنتما پرخ نے شود ویاسی وہ کہیں دے سانو بکونٹھا دی جرورت ہے نہیں سورگان دی جرورت ہے نہیں سنتنا مانگے مگت کو نئی پدارت چار نئی پدارت چار مگت سنتن کی چہری سنتنی مانگ دے وہ سمالک دا دزار مانگ دے ہے وہ سمالک دا پیار مانگ دے ہے وہ اپنیاں خاشانو پیڑیاں خاشانو سانو اگونٹا پیاب باپس لیاونا جنہیں انہیں خاشانو اے تھے یہ ختم کر دے حضور کئی بار فرماؤن دے ہوں دے سی جیس درختیاں جڑا رہن دی ہیں نہیں وہ درخت قیم رہن دے جیس درختیاں جڑا ساریاں کٹ دے وہ درخت گر جائے گا اسے طرح ساڑا من جڑا ہے ایک درخت دی طرح یہ دے آسے پاسے شاہ خان جڑیاں کھل رہی ہیں نے یہ بالکل کامل کھڑا ہے اور فقیر کی کہنے دے ہے کہ روڑ دا روڑ پجن کرو روڑ روڑ نام جپو یہ دیاں جڑا نو کٹو یہ دیاں خاشانو ختم کرو جا دوں یہ دیاں خاشان ختم ہونگیاں ایک دنے درخت گر جائے گا یہ گر جائے گا یہ مان پنگل پیا پی ہری نام پارا یہ مان جڑا نسدہ پجدہ پھردہ ہے یہ پنگلہ بن جائے گا جدو اندروں اوہ سمالک دا راس آئے گا اوہ شبہ دا راس آئے گا یہ دی دوڑ موک جائے گے پر جد تک رسی بندگی نہیں کر دے اندروں شبہ دا راس لیندے نہیں یہ مان بالکل کورے دا کورا سا ڈرے گا یہ نو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں انو واسج کر لے آئے گا بڑے بڑے سادو تپسی جڑے دنیا چاہے ہیں جنہیں بڑے جوگ کیتے ہیں پر آسر رسی نے بڑی تپسیہ کی تھی مکمبر کار کے جوگ اپنے کارنوں جا رہے ہیں سی لیکن رستے بچ ملادی لڑکی نہ مار لیا کام کروچ پس کیا ساری تپسیہ جڑی ختم ہو گئی بسمہ میتر جی شری رام چندر مار آئے دیکھ کمانڈر سن لیکن سوارگا جو آگ کے پشرا نے مار لیا لٹ لیا انہا خاشا نو ختم نہیں کار سکے انہا خاشاں واسطے سنتکیں دے گا روئی نام جپو روج ادھر تیان دے ہو ایک خاشاں ختم ہو جان گیا بلکل نہ رول ہو جاؤ گیا در آشا رشی جنہاں بہت تپسیہ کی تھی دنیا بچہ مشاہور نے لیکن ردیہ سیدھیہ نے مار لیا اس واس سے سنتکیں دے پائی اس تپسیہ کی ضرورت نہیں او تپسیہ کرو جدے نال تو آڈیاں خاشاں ختم ہون جنہاں تو انہوں مر کے باپس لیاونا ہے انہاں نو ختم کرو جے ساڑے بچو خاشاں رہن گیاں اسی باپس سامان گیا آشاں بدہ آیا آشاں بدہ گیا یہ تم آشاں دیاں پندہ لے کے ایسی طور دیاں اگے جا کے ہو دے مطابق سانو سجا مل جان دیئے پھر خاشاں لے کے ایسی باپس مڑ کے چراسی ویچے جنم لینے آنے کے تو سنت ایسی بات سے سانو سمجھاؤں دے ہے کہ پجن کرو پجن دے نال خاشاں جڑییں ختم ہون گیاں ایک خاش رکھ دے ہے ماں پرک ایک کوئی خاش رکھ دے اسے اپنے مبوو دے ملن دی اپنے مالک دے ملن دی ایک خاش جڑی رکھ دے اور ساریاں خاشاں ختم کر دیں دے پھائے جنہوں جانے دی چابی مل جائے انہوں دردر تک کہ خان دی کی ضرورت ہے جنہوں اپنا مبوو مل جائے اپنا مالک مل جائے انہوں دردر تک کہ خان دی کی ضرورت ہے اور ڈریکٹ اپنے مالک نال ہی ملنا چاہوں دے ہے اور ساریاں خاشاں نو ختم کرنا چاہوں دے اہی خاشاں سانو باپس لیاں دی انہیں اہی خاشاں دے نال ہسی چلا جان دیا گئے وہ ہی پھر سانو باپس لیاں دی انہیں بڑے بڑے ریشی منی آئے باپس تپسی باپس آئے یہ سوا سے سنت کہن دیا کہ بھائی تُسی بندگی کرو ایشور دا نام جپو آس سے آس سے توڑیوں خاشاں ختم ہو جان گیا تُسی بلکل رول ہو جاؤ گے تو آنو اندر دا رس مل جائے گا سواد مل جائے گا بیکھ سے امرت پیا جب رام نام لیو لگ لیا ہر چیز ساڑی بدل جائے گی جیڑی ساڑے اندر بکھیا وہ ہی امرت بن جائے گی جس طرح پچھے دس ہے کہ کوئی مارا بندہ ہے چنگے بندے دی شنگت کردہ ہے تو وہ چنگہ بن جاندے اوڈے بھی چوں برائیاں نکل جاندی ہیں ساڑے اندر جیڑی بکھیا ہے جاؤں جوں اسی نام جپاں گے تو ساڑے اندر وہ بکھیا نہیں رہی گی وہ امرت بن جائے گا بدل جائے گی ہر چیز بدل جائے گی پر نام دے نال بغیر نام دے نہیں ہاں جی سرگ پتب کنٹ سب بانچے نتیا سایا سکری جائے ہر درشن کے جن مقت نہ مانگے مل درشن ترپت مانتی جائے گروہ صاحب جی بڑے پیار دنال فرما رہا ہے کہ جیڑے مالک دے پیارے نے وہ کوش نہیں مانگ دیا گیا وہ کہنے دے سانو تیرے دزار دی جرورت ہے تیرے درشن دی جرورت ہے ایک فقیر نے لکھیا ہے درشن کیتے ہیں جنہ دی پوکھ لکھی بینہ کھا دیا پیتے ہیں رجے آئے کالی داست جینا ساچدہ سانگ کیتا سگل پیخیاں بے چنی سجیا ہے انہ دی پوکھ پیاس دور ہو جاندی ہے کہیں بار اگے بھی دچے ہیں کہ جیدو کرشن مہاراج پانڈوان تا فینسلا کرانواز سے گئے انہ کوئی گالوات منی نہیں انہ دی انہ کیا پانچ پینٹ دے دے دیو یہ پنجے پر آگ گزارہ کر لینگے پر اونا نہ کوئی کیانا نہیں منیا ساڑے نہ لڑائی کرن اور لڑائی کر کے لیلین ہسی کوڑے دے پیر جنی جگہ نہیں دے سکتے اٹھ کے تورن لگے کہیں لگے جی آئے ساڑے کوڑی دا بھو کہیں لگے رہن دا ایک دو مسئلہ جہاں کسی دی رستے داری ہوئے جہاں گروہ سکھتا ناتا ہوئے جہاں کوئی جاد دوستی ہوئے تی میرا دے تو آڑے نہ کوئی رستہ ہی نہیں ریا جہاں تو تسی میری گالے نہیں مننی میرا تو آڑا کی رستہ ہے گا یہ کتھے گے بیدر دیکھا بیدر بھی ہونا دے بچوں ہی سی پر جہاں جو اور والا بندہ ہو جندا مارے انہوں دبا لیندا انہوں ہور دبان دی کوشش کردائے جہاں تگڑا پشو پٹھے دوسرے دی بھی کھا جندا ہے گا وہ اگے مارا ہو اور مارا ہو جندا کسی طرح ہے وہ بھی ہونا دے بچوں سی جہاں جاں کے دروازہ ٹکو رہا تے بیدر دی عورت نے دروازہ کھولیا جہاں درشن کی تے انہوں ہو سی پھول لگی انہیں مست ہو گئے انہوں دنیا دا پتہ ہی نہیں ریا تے کرشن مارا آئی انہوں کیلے کھان لگی کیلے لے آگے دیتے شل شل کے گبے آ پے کھا جا بے دے شلڑ انہوں دے جا وہ شلڑی کھائی جانا جہاں تو بیدر جی آئے تے اونا دیکھیا تو کی کر رہی ہے پولیے وہاں تو اسے لڑ دے رہی ہے تے اونا ہوش آگئی وہ نشہ جڑا سی وہ نشہ نہیں ریا پھر گبے دین لگی کرشن مارا نے کیا وہ سواد نہیں ریا جڑا پہلا سواد سی وہ نہیں ریا پہلا سواد بڑے نشے دا سواد سی پیار دا سواد سی پیار دینار پی لینی دے بیر بھی کھا دے جھوٹھے وہ پیار دا سواد سی بیران دا سواد نہیں سی وہ دے پیار جڑا سی بندگی دا پیار سی وہ دا سواد سی تے جوٹھے بیران دا بھی کھای پیرے جنی ریا کہ جوٹھے نہ جا سوچے نہ گے یہ تے پیار دا سواد سواد سی یہ سواد ستے کہ جیڑے گرمکھ نام جب دے ہے وہ کوش نہیں مانگ دے وہ کہن دے سانو تو دے درشن دی جرورت ہے ہے مالک تو اپنا درشن دے ساڑے دے میر کار ہر درشن کے جن مقت نہ مانگے مل درشن ترپت مانتی جے مایہ موہ سبل ہے پاری موہ کالکھ داگ لگی جے گروہ صاحب جی جتھے ہسی جی فرسے ہونے ہیں گروہ صاحب جی ہو دے بارے فرما رہے ہیں یہ مایہ موہ کالکھ ہر بندے دا موہ کالکھ کر رہے ہیں کسے دا موہ پورا ہوندہ ہے ہر ایک بندہ ہر چیدہ موہ کر دا ہے لیکن دیکھ لائے کہ کیا اس موہ دے وچوں کوئی سوکا ہے کوئی تیرا بندہ ہے مہارہ پنجنی پاتسی گروہ صاحب نے فرمایا گروہ پورے کی پوش شرنائی موہ سوک سب پرم مٹائی گروہ صاحب جی کہنے دے کہ آؤ پورے ساتھ گروہ دی شرنوچ سب تو پہلا تو آنوہ پچھن گے کہ کس چیدہ موہ کر دے ہو کیڑی چیدہ ہر ساتھ جانوالی ہے تو آڑی جگہ کوئی صاحب کتاب دین مالا ہے کوئی تو آڑی آنت سامی مدد کرن مالا ہے تو جدوئے انسان چنگی طرح سوچ دا دے کوئی نظر نہیں آن دے کوئی نظر نہیں آن دا تا کچھ نہ کچھ موہ جڑا کٹنا شروع ہو جاندہ کہ سو کہن دے چنتا پھر چنتا بھی جڑی ہے وہ بھی کٹنا شروع ہو جاندی ہے یہ سارا پرم دور ہو جاندہ ہے سامی بلے شاہ نے بھی بانی چی فرمایا ہے بلے آ یہ جو تیری ماسی فوفی تیرے نال کوئی نا جاسی یہ سب کجیہ تینوں پیسے سامی بلے شاہ نے کیا یہ جنب آسلے تو چوریاں ڈھگیاں فریبکاریاں کر دائیں کیا تیرے نال جانگی ہیں تیری جگہ کوئی صاحب کتاب دینگی ہیں یہ تے تینوں ہی پھوکتنا پہنے ہیں صاحب تے تینوں دینہ پہنے ہیں سوامی جی مہارا ابھی بانی جی فرمایا میتر تیرا کوئی نین سنگیان میں کیا ہوں توں یہ تھے انہ دوچ پسیاں یہ تھاگنے سارے جرہ سوچ کر لئی ایسی سانسار بچے تیان دئیئے کون میتر کون بندہ میتر پرا پرادہ دشمن ہے پوپودہ دشمن ہے سجن میتر دشمن ہے کہ کار پورا ہوندہ رہندہ ہے سوارت پورا ہوندہ رہندہ ہے تے وہ سجن بنے دیندے ہے لینڈ دیندے اگر نہ کھے دا ہوندہ دے وہ ہی دشمن بن جاندے کون میتر ہے تھے سب سنتی سیباس تھے کیوں کون دا را ایکو ہے اور ایکو نا دی بانی ہے وہ سانو سخدہ راستہ دست دے بھائی تیرا میتر ایکو یو مالک ہے ایش بار جس نے تیری مدد کرنی ہے جس نے تینو سخد دینا ہے ہاں جی مہ کھا لکھ تاگ لگی جین اسی جنادہ مہ کر دیں وہ ساڑھا مہ نہیں کر دے ہسی مہ کر دے ہیں لیکن ساڑھا نہیں مہ کر دے ہو وہ ساڑھا مہ کالا کر کے چلا جاندے ہیں دنیا تے ہو رہے ہیں سب کچھ اس مہ سے سنت کہنے دے ہیں بھائی اس مہ انو چھڑ دے مہ راب دے نال پا ساتھ کو نال پا جڑھا تینو ہچھی مات دے ہوئے یہ تو تینو کچھ سخ ملنا ہے میرے تھاکر کے جن علپت ہے مکتے جو مرگائی پنک نہ پیجے گروہ صاحب جی تھاکر کنوں کہہ رہے آپنے ساتھ گرنوں میرا تھاکر علپت کی اس طرح ہے جس طرح مرگائی پانی بھی چرین دیئے اور جدوں بھی اڑ دیئے سکھے پرانہ لڑ جان دیئے گروہ صاحب جی ساتھ گر دی تریف کر رہے ہیں کہ میرا ساتھ گر اس طرح اس سے سنسار بھی چرین دے ہیں ایسے دنیا دے بھی چرین دے ہیں ساڑھے نال کام کاج بھی کر دے ہیں گلہ باتہ بھی کر دے ہیں لیکن ساڑھے بھی چو خجت نہیں ہوندے ہیں ساڑھے مو بھی چو خجت نہیں ہوندے ہیں چاد بھی ہو جاندے ہیں اپنے کار سدھے ساڑھے سارے مو شو خورت کر چلا جاندے ہیں وہ اپنے ڈرگٹ اپنے دیش چلا جاندے ہیں جس طرح مرگائی پانی بھی چوڑ کے چلا جاندے ہیں پانی او دے کھمانو کچھ نہیں کر سکتا اسے ترہاں سنت ماں پورک بھی اپنے دیش چلا جاندے ہیں انہوں نے دنیا دا مو کچھ نہیں کر سکتا میرے تھا کر کے جن علپت ہے مکتے جو مرگائی پانک نہ پی جائے چندن واس پویاں گم ویڈی کہ وہ ملی ہے چندن لی جائے گروہ صاحب جی بڑے پیار دنار فرما رہے ہیں سکھ بھی ساڑے اندر ہے دکھ بھی ساڑے اندر ہے وہ چندن ساڑے اندر ہے ساڑی خاش ہے اس چندن نو لینڈی پر اسی کس طرح لئے ہیں وہ سپن آسے پاسے انہوں چاک مارے ہیں اور آکھے ہیں وہ شبت آرہ ساڑے اندر آ رہی ہے ساڑے اندر کبجہ کیتا ہے کام کرود مو لوگ ہنکارن ہے اسی اگے قدم نہیں پڑھ سک دے انہ نے کبجہ کیتا ساڑی روح آتما دی کھڑاک جیڑی ہے وہ ایک ہارے ہیں ہون گروہ صاحب جی فرماو دے ہے کہ اسی اوستی چرورت ہے چندن لینا ہے وہ سکھ لینا ہے وہ امرت پینا ہے تو کس طریقے نال پینا ہے کیڑا تھہار ساڑے پاس ہوگئے کیڑا سی جتن کریئے جیدے نالا سی اپنی اوستی تے پہنچیئے اور وہ اپنی خوراکنوں لےئے ہاں جی چندن واس پویاں گم ویڈی کہ وہ ملیے چندن لی جے کارڈ کھڑ گھر گھر گھان کرا رہا بکھ چھید چھید رس پی جے گھرو صاحب جی بڑے پیار دینال فرما رہے ہیں کہ سکھ دے کول ساتھ گردہ گھان ہوندہ ہے ساتھ گردہ شبد ہوندہ ہے وہ شبد سامنے کوئی چیز نہیں آسکتی جس طرح کئی بار یہ ساکھی سنائی ہے روح بودہ چگڑا ایک پادشاہ تا لڑکا کوئی دیو چک کے لے گئے اوستا نا سی دل کھورم جیڑا بجیر سی جدو پادشاہ نو کوئی مشکل آن دی ہے تو بجیرہ نو پوچھ دے ہے کیا مشکل حل کرو جیڑا بجیر سی او بڑا سی بیچارا بجیر نو کیا کہ میرا لڑکا لب کے لیاؤ جیڑا تیرا بال بچہ مروا دیں گا بجیر جیڑا کارا آیا او دی لڑکی جیڑی ہے او دل کور شاید او دا نام سی آکے گلوات کی تھی او اس لڑکی نے کیا پتا جی تجھی کبرا ہونا میں لب کے لیاؤں گئے باپ بڑا تی بیر جانے کسنو رو سناما جیڑا کرو تیو انہیں مرزاں میں کپڑے پالے مرزاں میں کپڑے پا کے تور پہی رس تیرے بچہ ایک سادو آیا او اس نے او اس نو ایک رکا دے دیتا کہ جس دیش تو جانا ہے یہ رکا لیلہ ایک بین دے دیتی کہ تیرے رستے بچہ ایک جنگل بھی ہونا ہے اور او تے بہا ساب ساپ اونے ہیں تُو او تو لنگ نہیں سکتی تُو ایس بین نو بجائیں وہ ساپ مست ہو جانگے پھر تُو او اس جگہ نو لنگ جائیں گے اور اے جڑا رکا ہے جد بھی دے تیرے سامنے آنگے تُو تے سامنے کر دیں انہوں اگ لگ جائے گی رکا کی اسی او نام جدو او تور گئی اگ گئی او جنگل آ گیا جنگل دے بچ رات پہ ہی سر پہ کٹھے ہو گئے جدو کٹھے ہو گئے کوئی آکھے میں اس دا ماس کھانا کوئی آکھے میں کھانا اس نے بین بجانا شروع کر دیتی جدو بین بجائی تو سارے ہی سرف جڑے مست ہو گئے وہ بین ساڑے اندر بھی ہے یہ ہی شبد ہے جڑے ساڑے اندر شبد آ رہے ہیں جسنو سوامی جی مارا تون کہندے ہیں اور بانی بچ شبد جا نام تے مسلمان اسنو بانگ شمانی کہندے ہیں وہ ساڑے اندر بھی بین باج رہی ہے اے دنال ہی ساڑے دشمن جیڑی نے سرف اندر بیٹھے ہیں انہیں نے مست ہونا ہے جدو بین بجائی یہ ساری مسال اندر دیئے تو سارے سرف جڑے سی وہ مست ہو گئے ایک جڑہ انہیں دے بچ بہت ازگر سپسی وہ مست ہو کے تے وہ لڑکی نو کہندہ مانگ جو مانگنے ہیں اس نے اپنے موں چو لال کٹ کے دے دیتا پچھا لڑکی نے کہ اس لال نو میں کی کرنا ہے کہن لگے کہ اس دے بچ بہت گنن ہے کی گنن ہے جیدے پاس اے من کا ہوگے کوش پروہ نہیں رہن دی جدر جاوے جد کے آوے ہار کٹیوں نہیں پہن دی جادے اے من کا موں بچ پائیے دودھ اے دے بچوں آوے پوکھا تے ترے آیا بندہ راج شتا بھی جاوے اے دے بچے گنن ہے لڑکی لے کے چلا گئی وہ سر پاندہ دیش بھی لنگ گئی اونا دیاں دا ملک آ گیا جتوے اس لڑکے انو دل خورم انو لے گئے سی مسال ساری اندر دی ہے روح بہت دا چگڑا ہے مطلب کی ہے کہ دل خورم انو لب کے دل خورش شید لے آئے روح بہت دا چگڑا ہے کہ روح او شعبت نال مل گئی اپنے دیش چلا گئی اے سواستے وہ ساریاں چیجیں ساڑے اندر نے جس دے پاس اے نام ہوگے انو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں جتے بھی نام جاتو گروہ نانک دیو جی نو کیا کہ تو اڑا کدھی منجا نہیں دیکھیا بیسترانی دیکھیا کہ ان لگے سارا شمان جڑا میرا منجائی ہے ساری تارتی میری منجائی ہے تے سارا شمان میرا بیسترہ ہے سارا کچھ ہی میرا بیسترہ ہے مکہ مدینے چاہتوں کہ تے کعوے والا پیرسن انہاں کیا تو کعوے والا پیر کیتے ہیں انہاں کیا جی در نہیں کعوہ ادھر کر دیو جی در دوجہ پاسے کیتے دے کعوہ ادھر ہو گیا ہے دوجہ پاسے کھچیا کیتے دے ادھر ہو گیا ہے جی دے فقیر نام جب دے ہے اوہ اشور دی دیا ہون دی ہے اوہ تاک دونا دے پاس جے ہوئے تو اوہ دشمن کچھ نہیں کر دے دشمن ساڑے اندر نے اوہ دیو ساڑے اندر نے جنہاں ساڑی اوہ سو رو دے ہوتے کبجہ کیتا ہے تو اوہ ساڑے شبت جڑا ہی دنزات میند کریں گے شبت جریئے اسی انہاں دے کبجے تو ہوں اسی اوہ سرو نو کرنے جو جو ہوں اسی نام دی کمائی کریں گے اسی انہاں دے کبجے جو کرنا مانگے بال ہوا تے بندن ٹوٹے ساڑے بچے بال ہو جائے گا طاقت آ جائے گی اسی انہاں دے بندنہ بچے نہیں پھر رہ سکتے اسی اپنے کار چلے جا مانگے اپنے دیش چلے جا مانگے ساڑے مگتی ہو جائے گی آتا چرہ سیدھا چکر ختم ہو جائے گا ہاں جی کارڈ کھڑ گا گرگیان کرارا بکھ چھے د چھے د راس پی جائے بانی بچے گرو ساو جی فرما ہوں دے ہے کہ سادگر سمندر دے پار ہے سکھ روا رہے ہیں سمندر دے پانی بچہ اتھ پو آتھ گل جاندہ ہے پیر پو پیر گل جائے گا کھارا پانی کیا سکھ مل جائے گا سادگر نوک نہیں گرو ساو نے لکھیا کہ جرور مل جائے گا انہوں کچھ نہیں کر سکتا ہے سپاندیاں بڑا آگے لگیاں انہیاں نے کیا سکھ مل جائے گا سادگر نوکا یا نہیں گرو ساو جی کے اندر جرد سکھ ہے وہ جائے گا انہوں کچھ نہیں ساپ کر سکتے کئی بار لیلان تے مجنو دی ساکھی سنائی ہے ایک بار لیلان دے پیتہ نے کہا کہ لیلان شہر بچہ سی ٹنڈوڑا پھیر دینے کہ مجنو جی تو مرجی ہے دو تو پیئے ملائیاں کھائے مٹھینیاں کھائے کپڑے لے جو مرجی لے تو کوئی پیسہ نہیں دینا اسی کھجانے جدا کریں گے تو ساڑھے بار کے مجنو کئی بن گے لکھاں بن گے شہر لوٹی پہ گئی لوکہ نے آکے روٹاں کیتی ہیں مہاراج شہر تے لوٹیا گیا کتنے مجنو ہیں آج شہر نے کہا کہ میں لیلانو پوچھتا لیلانو پوچھتا کہ مجنو ہے کتنے ہیں کہنے مجنو تو ایک کوئی ہے پر انہوں کوئی کھان پین دی چاہتا نہیں ہے نہ کپڑیاں دی جرورت ہے نہ مٹھینیاں دی جرورت ہے پھر کتنا پرکھیا کرنی ہے کہنے میں پرکھیا کر دینی ہے ایک گراؤنڈ دے بچ کافی بالن کٹھا کر گیا کونڈجا بنا لیا ایک او دے بچ اچھی جگہ بنا لیئی او دے ہوتے لیلانو بیٹھ گئی تی شہر وچے ٹندورہ پھیر دیتا کہ فلانی گراؤنڈ دے بچے لیلانو مجنو نو ملنا چاہوں دیئے تی بالنو آگلا دیتی آسے پاسے ہونڈجاڈے بناوٹی مجنو بنے سی دیلچے سوچیا چلو کھاپی بھی لیا در نالے لیلانو بھی ملنے چاہ تو دیکھے آگ دے لمبے نکل دے دے سارے باپس موڑائے مجنو نے کس نے پوچھے آوے لیلانو کتھے ہے پھلانی گراؤنڈ دے بچے وہ ملنا چاہوں دیئے مجنو چلا گیا جیدہ اوپر دیکھیا تو انہیں تھلے ناجرنے لیا دی پھر آگ دے بچوں لنگ ہے آشک جیڑے ہیں وہ لنگ جاندی ہے انہوں نے کچھ نہیں کر دی آگا انہوں نے کچھ نہیں سرف کر دے انہوں نے کچھ دریا نہیں کر دے انہوں نے اندر جیڑیوں پاور ہوندی ہے وہ کچھ نہیں کر دیندی بھل دی آگ دے بچوں چلا گے یہ بناوٹی ہی ہو وہ واپس مڑھائے دیکھ کے جیڑا صحیح عاشق سی وہ جا ملے جو گروہ صاحب جی بانے جو فرماؤنڈ دیا ٹھیک ہے کہ اگر سکھا سپادیاں بڑا ہونگیاں کیا سکھ گروہ نو مل جائے گا یا نہیں تا گروہ صاحب جی فرماؤنڈ دیا جائے گا جیڑا سکھا ہو جائے گا وہ نہیں مڑے گا سموند کھا رہا ہوئے ہاتھ پایاں ہاتھ گال جائے پیر پایاں پیر گال جائے کیا سکھ ساتھ گروہ نو مل جائے گا یا نہیں پر گروہ صاحب جی کہن دیا جیڑا سکھا ہو جائے گا وہ جائے گا اس واسطے جیڑی اندر پاور ہوندی ہے وہ سارا کام کر دی ہے وہ دے اگر کش بھی نہیں کام کر دا کوئی چیز نہیں کام کر دی ہے یہ ساڑے اندر جیڑے دیو بیٹھے اگر ہے کام کرود مولو بہنکار جیڑے دشمن بیٹھے ہیں یہ سارے دشمن جیڑے ہیں یہ نصر ہو جاندے ہیں سارے جیڑے شبتی کمائی ہو گئے یہ سب مر جاندے ہیں بے جان ہو جاندے ہیں جس طرح کسی درخت دے ہوتے باج جا کے بیٹھ دا ہے باج سارے ہاں جان مرا دا پاتشاہ ہے اے شوٹا ہے لیکن سارے ہاں دا پاتشاہ ہے کوئی بھی یہ دے کہ نہیں اڑ دایا گا اور جس درختے جا کے بیٹھ جاندے ہیں اس درختے ہور کوئی جان با رہوندہ نہیں جیڑے بیٹھے ہوندے ہیں وہ اٹھ نہیں سکتے انہوں نے پتا کہ جی ایسی اٹھے دے نیزانو مار دے نا اسی طرح جیدے اندر وہ شبتی پاور ہے او دے اندر یہ جیڑے دشمن سارے ہیں یہ بے جان ہو جاندے ہیں بے خسے امرت پہ جب رام نام لے بلگی جدو رام نام لے بلگ دی ہے بندگی کردہ ہے جیڑے دشمن ہے وہ بھی بدل جاندے ہیں وہ بھی بدل جاندے ہیں کیوں کہ انہوں نے پتا ہے کہ اندر وہ پاور ہے نام دی ہاں جی کارڈ تک گرگیان کرارا بک چھید چھید رس پی جے آن یان سمدھا بہکینی قلبِ سنتر پاسم کری جے گھرو صاحب جی ایک کرمہ دی مسال دے رہے ہیں کہ سال پار جسنا سی کھاککان کٹھے کر دیئے تو ایک تیل ڈربی دی کریڑ کے لائے دیئے ایک دن نہیں تے دوسرے دن سوا ہو جاندی ہے اسے ترہ نام جڑھا ہے ساڑھے کیتے ہوئے کرم جڑھے ہیں انہوں نے اگلا کے سوا کر دیندے ہیں پر ساڑھے کرم تاد ہی جاندے ہیں جی ایسی اگھے واسنہ کری تاد سوا ہوندے ہیں جی ایسی اگھے بھی کر دیاں تے ساڑھے پیچھلے بھی لاگو ہو جاندے ہیں پھر جنہیں نے اپنے کرمان دن ختم کیتا ہے انہوں نے اگے نہیں کیتا کئی بار سدنے کو ساہی دی ساکھی سنائی ہے کہ سدنے نے اتھوں شوری سوٹ دیتی تھی سوٹ اتھوں شوری سدنا توبہ توبہ کردہ بھگشل نہیں آگن میرے ربہ اگے جلمنی کردہ میں اگے واسنہیں جلم کریں گا میرے پیچھلے بھگس دے وہ سدنہ پگت بن گے ایشور دی پگتی کرنا شروع کر دیتی پر مڑ کے شوری نہیں پڑی موکھ میں رام رام بھگل میں شوری ساڑھا کی بنے گا یہ ساڑھی آلت اے روے کہ موکھ چاہشی رام رام کر دیئے تے بھگل چے شوری رکھیے تے پھر نہیں ساڑھا کو جی بن سکتا سانو شوری نے شٹنا پائے گا سٹنا پائے گا اگے کرم نہ کریے پیچھلے دی معافی منگیے وہ مالک جرور سانو معاف کرے گا ہائی آن آن سمدھا محکینی پل بے سنتر پاسم کری جے مہا یگر پاپ ساکت نارکینے مل سا دونوں کی دی جے گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں کہ ایسی بیش صاحب پاپ کیتے اور جد کسے سادو دے نال ملے وہ سادو نسانو نامدان بکشا اور ساڑھے پاسو بندگی کرا کے جس طرح کسے چینو اگلا کے پھوک دے دے پیشے دسے آئے کہ سال پار دوسی کا کان کٹھا کر دے ہو ایک ڈبی دی تیل کریڑ کے لازے ہو ایک دن نہیں تو دوسرے دن سوا ہو جائے گی اس طرح ساڑھے کرم جیڑے ہے وہ صادو ختم کر دے دے لیکن جے ایسی اونا کرمانوں پھر بناؤں دے رہی ہے اگے کر دے رہی ہے پھر جوڑ جاتا بنے ہی رہی دے گا اگے باستے ایسی او دی معافی منگی ہے پیشلے ختم ہو جاندے ہیں ہاری مہا یو گر پاپ ساکت نرکینے مل سادو لو کی دی جے سادو ساد ساد جاننی کے جنے انتر نام تری جے مہا یو گر پاپ ساکت نرکینے جس نے مان دی ساد نا کیتی ہے جس نے اپنے دشمنہ دی ساد نا کر لی ہے اپنے پبند کر لے ہے اوہ سادو دی اوہ سادو دے بارے گرو صاحب جی فرما رہے ہیں جہاں ایسے سادو دے نالا سے ملیں گے اور سانو دے پاسوں بہت پیدا ہوئے گا ہاں جے سادو ساد ساد جاننی کے جنے انتر نام تری جے پرسن پرس پہ سادو جانا جان ہر بگوان دکھی جے سادو دے تریف گرو صاحب جی کر رہے ہیں جس نے حضور کئی بار فرما ہوں دے ہوں دے سی جدو سسنگینو سسنگین ملدے تے اوہ سسنگین سادگردیاں کرنا کر دے جدو سادگردیاں کرنا کر دے تے اوہ دے دونہ دے بچ شانتی اور پیار آ جاندہ ہے محبت آ جاندی ہے تے جدو سادگردے پاس جاندہ ہے تے سادگرد پرماتمہ دیاں کرنا کر دے اوہ دے خور پاور آ جاندی ہے اس طرح گرو صاحب جی فرمان دے کہ سادو سادو انہ جدو ملدے جیڑا نام دیاں کرنا کرے گا سادگردیاں کرنا کرے گا اوہ دے اندر پیار آئے گا اوہ دے اندر شانتی آئے گی پر جے سادو ملکے ہو جے سادو سسنگی ایک دوسرے دی نندیا کرنگے پھر اوہ دے اندر ککھنیاں ہوں دے پھر اوہ دے اندر سوایب بکھیا دے کچھ نہیں آسکتا جیڑا گلہ کرے گا نام دیاں چاہاں سادگردی تریف کرے گا سادگردیاں نہ لے گا بندگی دا کوئی نہ کوئی کام کرنگے اوہ دے اندر آئے گا تریفتہ اور شانتی آئے گا پیار آئے گا باقی جے ایک دوسرے دی نندیا کرے گا پھر اوہ دے اندر کچھ نہیں آؤں دے چاہے وہ سسنگی ہے چاہے نہیں سسنگی ہے کوئی بھی آئے گا پرسن پرس پیسا دو جانا جان ہر پگوان دکھی جے ساکت سوت بہگر جی پڑے آئے کیوں کرتان تنی جے پیشلے شبدان دے بچ سادگو تریف کیتی ہے گرو ساپ نے ان ساکت جیب جیڑے ہیں پیڑے بندے انہ دے بارے فرما رہے ہیں ساکت جیب جیڑا ہے اوہ دا سوتر گنجلے آئے جیدہ سوتر ہی گنجلے آئے اوہ تانا کتنا بناے گا جے تانا نہیں بنے گا تے کپڑا نہیں بنے گا جے کپڑا نہیں بنے گا تے وہ اپنے تانوں کتنا کھٹے گا کی کرے گا کپڑا نہیں بنے گا تے جیڑے گرمک نے اوہ کی کہندے ہیں پریے میں پٹولا میرے ساتھ گو ردینہ ٹاکن کو پات میری اوہ ساتھوں گا اندر کڑا کپڑا بن جاندہ ہے پیار محبت بن جاندی ہے اوہ دے اندر اوہ چیز نہیں ہوندی اوہ محبت بن جاندی ہے ٹاکن کو پات میری ساکت جیو جڑا اوہ دے بارے دسیا ہے کہ اوہ دے نندک ہے اوہ دے سوتر گنجلے آئے اوہ دے تانا نہیں بننا جے تانا نہیں بنے آئے کپڑا نہیں بنے آئے یہ کپڑا نہیں بنے آئے تو اوپر کی لے گا وہ کادنال کھٹیا جائے گا ہاں جی ساکت سوت بہاگر جی پرے کیوں کرتان تنی جے تانت سوت کچھ نکسے نا ہی ساکت سنگ نہ کی جے گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں پائی ایسے بندے دی سنگت نہ کرو وہ دا اپنے سوتر گنجلے آئے تو انہوں کی دے گا ہو اسے بعد دے کبیر صاحب جی فرما دے کبیر سنگر ساد کی جاؤں کی پونسی کھائے کھانٹ خیر پوجن ملے ساکت سانگنا جائے پائی کسے نیک پاک بندے دے جواں دی روٹی مل جاندی ہو کھالو اوہ دے بچی بھی کوئی اثر ہے پر جے کوئی پیڑا بندہ ہے وہ کھانٹ خیر بھی تو انہوں خواہ دندہ اوہ دے جو بھی کوئی فیدہ نہیں کوئی فیدہ نہیں ملے گا ایسے بعد سے گروہ صاحب جی فرما رہے ہیں اوہ دا اپنا سوتر گنجلے آئے تو اسی ہوتی سانگت کی کرو گے یہ کرو گے تو کی لاؤگی اوہ دے بچی کی دے گا تو انہوں تانت سوت کچھ نکسے نہ ہی ساکت سنگ نہ کی جائے مل سنگت رام روی جائے گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں کہ آؤ تسی ساتھ گوھ دے سنگت ساتھ گوھر دے نال پیار کرو انہ دے نال مل کے تو انہوں کی فیدہ ہوئے گا کہ وہ رام دے ملندہ تو انہوں طریقہ دسنگے ایشور دے ملندہ طریقہ دسنگے ایشور دے ملندہ ٹانگ تو انہوں دسنگے ایک دن تسی ضرور اپنے ایشور پرمات پر انہوں مل جاؤ گے ساتھ گر ساتھ سنگت ہے نیکی مل سنگت رام روی جائے انتر رتن جوہر مان کر گر کرپا تے لی جائے گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں پورش تیرے اندر سب کچھ ہے وہ سب کچھ تیرے اندر ہے ملے گا کتنا تے لی جائے ساتھ گر دے کرپا دے نال ساتھ گر دے دے نال تے لی جائے سب کچھ ہے اے سچے صاحبہ کیا نہیں کر تیرے کرتے ہو تیرے سب کچھ ہے جس چاہیں تیس دیں کسونو چاہے گا ہسی یہ دے بارے سوچنا ہے جیڑا بندہ آس راہ تورے گا جیڑا آس راستے تورے گا او دے تے مالک بھی دیا کرے گا جدو ہسی آس راستے توردہ ہی نہیں انہوں کی ضرورت ہے دیں دے جیڑا آس چیجنو راکھ ہی نہیں سکتا انہوں کی ضرورت ہے دیں دے بھی کی ضرورت ہے جو گروہ صاحب جی بانے چے فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں آنٹر رتن جوہر مان کر گر کر پاتے لی جائے میرا تھا کر بڑا بڑا ہے سوامی ہم کیوں کر ملے ملی جائے گروہ صاحب جی بڑے پیار دنال فرما رہے ہیں کہ میرا تھاکر بڑے تو بڑا اچھے تو اچھا ہے میں کچھ نہیں ہے میں کس طرح ملا گا اپنے آپنو گروہ صاحب جی ایک بہت ڈاؤن کر رہے ہیں کہ میں کس طرح مل سکتا میرا تھاکر بڑا اچھا ہے بڑا بڑا ہے گا میں کس طرح مل سکتا اگے گروہ صاحب جی فرما ہوں کون ملائے گا میرا تھاکر بڑا بڑا ہے سوامی ہم کیوں کر ملے ملی جائے نانک مین ملائے گور پورا جن کو پورا ندی جائے گروہ صاحب جی اے شبت سماپت کر دے ہوئی بڑے پیار دنال فرما رہے ہیں کہ کون سا نو ملا سکتا ہے کون سا کار دا پیتی ہے کون سا دا واقع ہے وہ کوئی مرشد جس نے آپ بندگی کیتی ہے آپ اس مالک دے نال ملے چلے ہے جنہوں تپسیہ کیتی ہے وہ ہی سانو گون دا سکتا ہے سانو ملا سکتا ہے سانو ہور نہیں کوئی ملا سکتا ہے ہاں جی نانک مین ملائے گور پورا جن کو پورا ندی جائے کل بھی یہ کیا سی تے روج ہی کہنا ہے کیونکہ یہ ایک کو دن لڑکا دا سے جماعتاں پاس کر جائے دے روج جان دی لوڑنے یہ روج تائیں ج لڑکا جان دا ہے کہ اللہ بے تو ترکے تو بڑی دیر بعد پہنچ دا ہے تے گلدہ بھی اثر بڑی دیر بعد ہوندہ ہے کل بھی یہ کیا ہے کہ اپنے تو بڑیاں دے آدھر مان کرنا چاہی دا دنیا دے بیچے سوخ لینہ اتتا ہے یہ سوخ جڑا بانے چے دس ہے اندر دا سوخ ہے اوسکار دا سوخ ہے جتے ایسی رہنے ہیں اتھے بھی سانو جرورت ہے سوخ دی اتھے جرورت تاڑی ساری پوری ہوئے گی یہ ایسی کسے نال پیار کریں گے وہ ساڑے نال پیار کرے گا کسے نو سوخ دیں گے وہ سانو سوخ دائے گا یہ ایسی کسے نو سوخ نہیں دے سکتے تے ایسی سوخ دی خاش ہی نہ رکھیے کہ سانو سوخ ملے دوسرا جو دنیا دوتے چلے آئے نشے پتے انہ دے بارے بھی ایسی سوچنا ہے کہ کل بھی دس سے ہے کہ بہت سارے لڑکے ساڑے دیکھ دیا ہی مودہ شکار ہو چکے ہیں نو جوان لڑکے انہ چیزیں نو کھا پی کے اور کچھ شکار ہونوالے تیار تے کچھ اس لینڈ تے جا رہے ہیں انہ چیزیں نا پریج رکھو کہ نشے پتے جڑے کھان پینوالیاں تی جائیں گلت نہیں جڑیاں شریر نو ہی لے کے بے جندیاں نے انہ دا کی فیدہ ہے گا اور پرمات میں نے بہت کوئی ساڑے واسے بنایا جڑی شریر نو قیم رکھن کہ جہاں سانو وہ ورطنیاں چاہی رہے ہیں اور انہ اگلان دا تیار رکھنا چاہی دا تد ہی اے پرمات میں نے جو منوشہ جنم دیتا ہے یہ سانو باروں بار نہیں ملنا یہ مل چکا ہے اسی اے دا کوئی فیدہ لے یہ دے بچے رہندے ہوئے کچھ اسی سکھ لے لئیے کوئی فیدہ لے لئیے یہ باروں بار نہیں سانو ملنا پوڑی شڑکی آتھنا ہوئے آلہ جنم گوایا ہے اس واسے کل بھی کہ اسی آج بھی تاں کہ تھوڑا تھوڑا اثر ہونا شروع ہو جائے تے سوچ آجائے ساڑے بیچے کہ کیا آسی بھی بجورگاں تھا جو بڑے سیانے آسی بھی کدھی بجورگ بڑھنا ہے جیٹے بجورگ نہیں کچھ جو دلویو ڈریکٹ بجورگی تھوڑے آئے آگے وہ بھی کدھی جوان سانا تے آسی بھی کدھی بجورگ بڑھنا ہی ہے اس واس سے ساڑا فرجہ گاسیونا دی سیوہ کریے انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے بلوں جنہ بھی ہو سکے سوف پچائیے تاکہ سانوں بھی کوئی آشا سوکھ دی رہ جائے بھی آسی سانوں بھی مل جائے گا باقی ناشے پتیاں والا بھی تیان دینا رہا